اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں اپنی بہت ساری بکس کلیکشن میں سے آج آپ کو ایک پورشن دکھاؤں گی انشاءاللہ باقی بکس بھی بہت زیادہ ہیں اس میں سے بھی کچھ آپ کو دکھانا چاہتی ہوں لیکن وہ میں وقت کے ساتھ دکھاؤں گی آج جو کتابیں میں آپ کو دکھاؤں گی یہ کتاب نہیں بلکہ رسالے ہیں اسلام اخبار روزنامہ اسلام اخبار شایع ہوتا تھا اس کے ساتھ ویکلی آتا تھا بچوں کا اسلام تو ویکلی وہ ایک رسالہ چھوٹا سا آیا کرتا تھا جس کو میں نے کلیکٹ کیا الحمدللہ اور اس کی کلیکشن سے یہ اتنی ساری جلدیں میں نے بنائی دو جلدیں اس وقت اس میں موجود نہیں ہیں جو میں آپ کو نہیں دکھا سکتی لیکن اس میں میں صرف تھوڑا سا دکھاؤں گی اور کوئی ایک آج چیز آپ کے ساتھ بڑھ کر شیئر کروں گی کہ یہ کتنی قیمتی کتابیں بن گئے ان رسالوں کو جمع کر کے تو سب سے پہلے ہم یہ ایک دیکھتے ہیں یہ چونکہ بہت پرانی ہو گئی ہیں اب آپ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے آتا تھا یہ یہ بچوں کا اسلام اور یہ جناب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2004 میں 2004 کا ہے یہ اور یہ اس کے اندر جو رسالے میں کہانیاں وغیرہ ہیں ان کی ہیڈنگز لگی ہوئی ہیں اور یہ ایک سٹارٹ میں اس طرح سے اس کے یہ بناوا ہے کچھ پہلیاں ہیں کوئی ٹاپکس ہیں پھر یہ دو باتیں کے نام سے ایڈیٹر جو ہیں وہ اپنا لکھتے تھے ہر جو ویکلی رسالہ آتا تھا اس کے اندر کچھ حکمت کی باتیں بہت پیاری لکھی ہوتی تھی اور یہ ایک رسالہ میں آپ کو پورا دکھاتی ہوں پھر یہ ایک سیرت عبداللہ فارانی کے نام سے یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدم با قدم سیرت نبی قدم با قدم جو بعد میں ایک کتاب کی شکل میں بھی شائع ہوئی تھی اس رسالے میں یہ کہ اس طوار آتی تھی پھر یہ ایک باپ کی نصیحتیں ایک چھوٹا سا ٹاپک انہوں نے دیا ہوا ہے جو بڑی اچھی طرح سے بچوں کا کام آ سکتا ہے نصیحت اور یہ چھوٹ چھوٹی کہانیاں پھر یہ کچھ امتحان ہیں جن کے جوابات اکلے صفحے پہ ہیں اب دیکھیں کہ آپ کو آتے ہیں یہ سوال اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام کیا تھا تو اس کا جواب کیا ہے یہ آپ صفحہ نمبر پندرہ پہ دیکھ سکتے ہیں عبداللہ عنہ کا نام تھا تو اسی طرح سے اور بھی ہیں یہ پھر ایک کہانی ہے جاسوسی سی کہانی جالی آدمی جس کی آخری قسط سرسالے میں شایع ہوئی اسلام سیکھیں پھر کہہ کہاں نہیں مسکرہات ایک چھوٹا سا لطیفہ کوئی جیسے وہ سال کے تو روپی بیٹا ابو میں اتنا بڑا کب ہوں گا کہ امی کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جا سکوں تو باپ کہتا ہے کہ اتنا بڑا تو ابھی تک میں بھی نہیں ہوا اور اس کے علاوہ ایک اور کہانی اور یہ ایک چھوٹا سا یہاں پر یہ ایک آپ کی خطوط کا سلسلہ بھی تھا یہ دیکھیں اس میں آپ کا خط ملا اس میں وہ خط بھی آتے تھے اور ان کے جواب بھی وہ بھیجا کرتے تھے ساتھ میں بڑا اچھا تھا یہ تو یہ ایک رسالہ یہاں پر مکمل ہو گیا یہ ایک جلد ایک رسالہ تھا اتنا سا اب یہ اگلا رسالہ آ گیا اب اس میں بھی یہ دیکھیں وہ ساری چیزیں ایسی طرح سے ہیں تو یہ اتنی موٹی ایک جلد ہے جو میں نے ہم نے بنوائی تھی یہ اتنے سارے رسالے ہیں اس کے اندر بہت پیاری لطف آ جاتا ہے ابھی تک میں اتنی بڑھی ہوں لیکن میں پھر بھی پڑتی ہوں کبھی نکال کے اس کو تو اب چونکہ میرے بھتیجے بھتیجے ماشاءاللہ موجود ہیں تو میں ان کو دینا چاہتی ہوں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں تو ان کو دینے سے پہلے میں نے سوچا ایک چھوٹا سا ویلوگ سا بنالے اس کا تو میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو ایک جو شمارہ ہے اس کی ہر ہر شماری کی اٹلیسٹ آپ کو پکچر دکھا دوں اور کچھ ایک تھوڑا سا کچھ پڑھ کے بھی بتاؤں گی یہ جیسے ایک تھا اس میں نوٹ اڑ گئے یہ ایک کہانی ہے اور اللہ کی آواز کے بارے میں انہوں نے یعنی اللہ کی آواز کے نام سے بھی ایک سٹوری انہوں نے لکھی جس پہ انہوں نے کچھ گائیڈ کیا ہوگا اور پھر یہ اگلا جو تھا ایک یتیم کا خط انوکھی گواہی یہ بڑی مزے کی سٹوری تھی مجھے یاد ہے انوکھی گواہی والی اسی طرح یہ دیکھیں اینڈ پہ بھی ایک کہانی ہوتی تھی قیمتی احساسہ پھر کامیابی کا پہلا اصول سہرہ کا چور جب کمپیوٹر نے لا ریبہ فیہی لکھا اب یہ آپ کو نظر آ رہا کر چھوٹا چھوٹا بیچ میں جو نشان گارہ لگے ہوئے میرے گھر میں بھتیجے بھتیجیاں جو ہم وہ پڑھتے ہیں شوک سے تو انہوں نے پھر نشان بھی لگا دیے حالانکہ نہیں لگانے چاہیے اور یہ کچھ نیکی کا صلح کوئے میں بیس دن میں اور میرا بھائی غلام کی عقل یہ دیکھیں سوجھ پوجھ حضرت ابوبکر کا کوئی واقعہ ہے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے خوبصورت کر کے اور یہ وہ جو سیرت نبی قدم با قدم کا سلسلہ تو ان کا چلتا ہی تھا پھر یہ انہوں نے کہانی لکھی جی جالی آدمی جو چلی آ رہی ہے کس طور پر پھر یہ دیکھیں بچوں کے لیے بہت پیاری نظم بھی لکھی ہوئے جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے یعنی ٹائم ویسٹ نہ کریں اور آخری سورج سیاہ جور کہانی ہے یہ پھر اسی طرح یہ ایک رسالہ یہ تھے کہ یہ سارے اس میں ایک رسالے میں آ رہے ہیں پھر اس کے بعد ایک اور جلد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی اس کے اندر یہ پاکستان زندہ باد یہ چونکہ آپ دیکھیں سیون سپتمبر کچھ آیا ہوا تھا تو سکھ سپتمبر سیون سپتمبر کے اکورڈنگ انہوں نے اس کے اندر کچھ چیزیں لکھی ہیں دل دکھا رہا ہے اس میں سے کوئی سٹوری آپ کو سناوں لیکن اتنا لمبا بھی لاغ نہیں بناؤں گی ایک چھوٹی سی کوئی چیز آپ کو سناوں گی ہاں اس میں نا کچھ انگلیش کے بھی شایع ہوئے تھے لیکن وہ ہمارے پاس پھر ریگلر نہیں آئے اور ہم یا انہوں نے بند کر دیئے تھے مجھے اب معلوم نہیں ہے انہوں نے انگلیش میں بھی ویکلی شایع کیا تھا اس کا نام تھا The Truth International اور اس کے ایک دو ہی میرے پاس تھے یہ بہت اچھا تھا بہت اچھا یہ اخبار بھی بہت informative ہوتا تھا اس میں بھی سٹوریز بھی تھی اور اس میں بھی سیرت کا بھی آیا کرتا تھا اور اس میں بھی کوئیز آتے تھے پکٹوریل کوئیز بہت پیارا یہ رسالہ تھا ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں اس کا سیکنڈ جو میکزین تھا مہت ہی خوبصورت بہت خوبصورت اور یہ گیمز بھی آتی اس میں جوکز بھی آتے تھے اور اسی طرح یہ باقی جلدیں یہ تھوڑی سی جو دیکھیں مختصر پورا سریعی ہے مجھے بہت بہت زیادہ پسند ہے میں نے جب یوٹیوب چینل شروع بھی کیا تھا تو اس کے اندر اتنے چھوٹے چھوٹے سے واقعات تھے تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں یہ سب کو تھوڑے تھوڑے پڑھ کے بتاؤں گی انشاءاللہ کیونکہ سب لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے ایسے کلیکشن ہوتی پھر اس کے اندر بہت ہی خوبصورت کچھ ٹاپکس آتے تھے جیسے یہ ٹاپک نیت کی اصلاح تو اس میں طریقہ بتا گیا کہ کیسے اپنے دل کو صاف کریں نیت درست ہو اب یہ اتنی بیاری کتاب بات ہے کہ نیت کے اوپر ہر عمل کا دار و مدار ہوتا ہے تمام عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو پھر اس میں کبھی کبھی کوئی ٹاپکس آتے تھے سپیشل جیسے یہ ختم نبوت زندہ باد کے نام سے اسی طرح معلومات کا ایک سیکشن آتا تھا پہلیا کہانیا اسلامی ممالک کی تھوڑی سی ہسٹری یا ان کی ڈیٹیل یہ دیکھیں کتنا بیارا شیر ہے پروانی کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول پاس یہ صدیق کے ایک پر نمبر انہوں نے شائع کیا تھا ماشاءاللہ سے تو یہ بہت ہی پیاری رسالے تھے سارے الحمدللہ آپ مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری یہ کتاب کیسی لگتی یہ کلیکشن تو انشاءاللہ پھر نیکس پارٹ اس کا جو میں کروں گی اس میں اس کی ایک دو چیزیں آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گی انشاءاللہ تب تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ